رائے سینہ کی ریس شروع ہو گئی ہے اور اس ریس میں شامل ہونے والے پرتیبھاگیوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے مقابلہ ہے ستہ دھاری ڈی اے اور وپکش کے بیچ لیکن اپنے امیدوار کے اعلان کے ساتھ ہی لگتا ہے کہ ستہ دھاری دل نے بازی مال لی اوڈیسا کی دھراؤپدی مرمو کو امیدوار بنا کر نہ صرف نریندر موڈی نے بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا بلکہ وپکشی ایکتا کی سبھی کوششوں کو ختم بھی کر دیا پی اے موڈی کا ماسٹر سٹروک ایک داؤ میں وپکش کو کیا فیل دیش کو ملے گا پہلا آدیوہ سی راشترپتی بشو کے سب سے بڑے لوگتنطر کا اگلا سربوچ نیتا کون ہوگا شاید ان اٹکلوں پر اب ورام لگ گیا ہے کیونکہ ستہ دھاری ڈی اے سرکار نے اپنے پتے کھول کر نئے راشترپتی کے نام کو لگ بھگ فائنل کر دیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی نام آنے والی 21 جولائی کو مدان کے بعد راشترپتی کی روپ میں سامنے آئے لیکن یہ تو جان لیجئے کہ آخر وہ نام کون ہے جس نے وپکش کے داؤ کو پوری طرح فیل کر دیا ہے یہ نام ہے دروپدی مرمو جنہیں اینڈی اے نے اپنا راشترپتی امیدبار بنایا ہے آخر دروپدی مرمو کون ہے اور کیسے ان کے نام نے وپکش کو چت کر دیا ہے جان لیجئے دروپدی مرمو آدیوازی سماج سے تعلق رکھتی ہیں 20 جون 1958 کو اوڑیسا کے مہیوربنج جلے کے بیدہ پوسی گاؤں میں ہوا جن دروپدی مرمو آدیوازی سنثال پریوار سے تعلق رکھتی ہیں ان کے پتا کا نام ویرنچی نارائٹ ٹوڈو ہے وہ نیشور کے رامہ دیوی مہلا کالیج سے کلا میں اس ناتک کی ڈگری حاصل کی اوڑیسا سرکار کے سچائی اور بجلی ویبھاگ میں کلرک کے روپ میں کیا کام رائرنگپور میں سہایک شکشکہ کے روپ میں بھی کیا کام 1997 میں مرمو پہلی بار چناب لڑی اور پارشت چنی گئیں رائرنگپور سیٹ سے دو بار ویدھایک کے طور پر نرواچت ہوئیں 2000 اور 2009 میں بی جے پی کے ٹکٹ پر ویدھایک چنی گئیں 2000 سے 2004 تک نبین پتنائک سرکار میں راج منتری رہی منتری کے طور پر دو دو سال تک بانیج اور پریوہن بیبھاگ کا پربھار سمحالا 2007 میں اوڑیسا کے سربسرشت بیدھایک کو ملنے والے نیلکنٹ پروسکار سے بھی سممانت ہوئیں 2006 سے 2009 تک اوڑیسا بی جے پی ایسٹی موڑچا کی ادھیاکش بھی رہی دو بار بی جے پی ایسٹی موڑچا کی راشتیے کارکارنی کی صدت سے بھی رہی خیر یہ تو رہا دروپتی مرمو کا سیاسی سفر لیکن کہتے ہیں نا کہ صحیح وقت آنے پر اپنے آپ کو اپستیت رکھنا سب سے بڑا راجنیتک سوطر ہے راجنیتی کی سب سے بڑی مانگ یہی ہے کہ آپ موقع پر نہ چکیں اور ستہ دھاری دل کی راجنیتی میں فٹ بیٹھیں شاید روپتی مرمو کے ساتھ یہی تھا اسی لیے تو جو نریندر موڈی پردھان منطری بنے تو انہوں نے ونچت سماج اور انسوچت سماج کو سادنے کی لگاتار قوایت کی اسی کا پرنام تھا کہ انہیں دیش کی پہلی محلہ آدیواسی راجیپال ہونے کا گور اپرپت ہوا دلوپتی مرمو کو 18 مئی 2015 کو جھارکنڈ کا راجیپال چنہ گیا جھارکنڈ کی پہلی مہیلہ راجیپال چنہی گئی مرمو چھ سال ایک مہی نے اور 18 دن تک راجیپال کے طور پر کام کیا جھارکنڈ کی پہلی مہیلہ راجیپال رہی جنہوں نے پانچ سال کا کارکال پورا کیا اپنے کارکال کے دوران کئی مہتوپور فیصلے مرمو نے کیے رگورداز اور ہیمن سورین دونوں مکھے منتریوں کے ساتھ کام کیا کئی بار رگورداز سرکار کے پرستاووں کو واپس لوٹایا سی اینٹی ایس پی ٹی ایکٹ سنسودن ویدھے یک کو واپس لوٹا دیا تھا رگورداز سے ویدھے یک کو لے کر پوچھے تھے کئی سوال مرمو کے سوالوں کا رگورداز جواب نہیں دے پائے جس کے بعد ویدھے یک کانونوی روپ نہیں لے سکا دوہزار سولہ میں وشو ویدھیالیوں کے لیے لوگ عدالت لگوائی ویروت کے بابجود چانسلر پورٹل شروع کر آیا ویڈیو کانفرینسنگ کے مادھیم سے بیوین کلپتیوں سے سمباد کرتی رہی جنجاتیے بھاشاؤں کی پڑھائی کو لے کر لگاتار نردیش دیئے وشو ویدھیالیوں میں جنجاتیے اور شتریے بھاشاؤں کے سکھشکوں کی نیوکتی کا راستہ ساف کیا جس سمیں دروپدی مرمو کے نام کا اعلان ہوا اس سمیں وہ اپنے پیترک نباس پر تھی انہیں خود پی ایم موڈی نے فون پر جانکاری دی وہیں راشت پتی پت کا امیدبار بنائی جانے پر دروپدی مرمو نے خوشی جاہر کی انہوں نے صبح صبح مندر میں پہنچ کر پوجہ آرچنا کی وہیں راشت پتی امیدبار چونے جانے پر ان کے سمرثکوں اور اسثانیے لوگوں نے پی ایم موڈی کا دھنیواز جدائیا آج یہ جو آدیباسی ایک مہیلہ ہے ان کو جو راشت پتی امیدبار بنائی گیا ہے اور یہ سمبب ہو پایا ہے موڈی جی کا نطرکتوں میں انڈیا کی نطرکتوں میں انڈیا کی سرکار میں آج ایک چھوٹا گاؤں سے بھی جا کے دیش کا سروت چپادوی میں مانستاپیت ہونے کے لیے جو نرنے کیا گیا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ سہریہ کا سب آدیباسی سماج بہت خوشی ہے اس کے لیے اور ہم لوگ بھی بہت خوشی ہے ایسے ٹرائبل ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے ٹرائبل لیڈی ہمارے دیدی جو ہے راشتر پتی بننے والی ہے کہ یہ ہمارے سو بھاگے ہیں پورا ہمارے جتنے بھی ٹرائبل ہیں سب کے لیے یہ سو بھاگے ہیں اس لئے میں بہت زیادہ خوش ہوں میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہمارا اپنا دیدی ہے آج راشتر پتی بننے زیادہ تو اس کے لیے پیڑے تو بہت 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 بڑھائی ہو بہت 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 بڑھائی معلام جی کو یہ مہربانچ کے لیے اوڈیسہ کے لیے سارا بھارت کے لیے بہت خوشی کا بیصہ ہے گارب کا بیصہ ہے اسپشیلی مہربانچ کے لیے بہت گارب گارب کی بھی صحیح اتحاس کے دن ہے ای پراؤڈ ٹو بھی ہے مہیربان جیہ جیسے یہ ایک آدیوازی مہیلہ کو مہیربان جیسا آدیوازی عدیسی جلہ ہے اس جلہ سے ایک مہیلہ کو لے کر دیش کا سب سے بڑا اپد میں بیٹھایا دھنے بات دوں گا پردھار منتی نارندر مدی جی کو ڈراؤپدی مرمو کا شروعاتی سفر سنگرسو بھرا رہا شادی کے بعد بے حق کم امر میں پتی کو کھونا اور اس کے بعد پریوار کو اپنے دم پر چلانا دھراؤپدی مرمو نے سنگرسوں کے آگے کبھی ہار نہیں مانی دھراؤپدی مرمو کی شادی شیامچرن مرمو سے ہوئی تھی دونوں کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی انہوں نے اپنے پتی اور دونوں بیٹوں کو خو دیا ایک بیٹے لکشپرد مرمو کی موت اکٹوبر 2009 میں ہوئی ان کی ایک ماتر جیویت سنتان ان کی بیٹی اتیشری مرمو ہے جو رانچی میں رہتی ہیں آخر بی جے پی نے دھراؤپدی مرمو کا نام ہی کیوں فائنل کیا اس کو لے کر بی جے پی ادھیج جے پی نڈا نے بتایا کہ 20 ناموں پر وشتر چرچہ ہوئی اور اس پر عام سہمتی بنائی گئی کہ اس پار امیدوار پورپ سے ہوگا اور آدیواسی سمودائے سے ہوگا چرچہ کے بعد سنسدیے بورڈ نے دھراؤپدی مرمو کو راشترپتی پت کی امیدوار کے روپ میں نامت کرنے کا فیصلہ لیا پرتیاشی کے روپ میں کوئی پورو سے ڈھونڈنا چاہیے بھارت کے پوروی کشتر سے ڈھونڈنا چاہیے اور ہو سکے اور ہمارا پریاس ہو محلہ کو ہم کو ستھان دینا چاہیے اور آج تک کوئی آدیواسی ٹرائبل پرتیاشی راشترپتی کے روپ میں نہیں آیا ہے اس لیے ہمیں ٹرائبل پر اور پہلی بار کوئی ٹرائبل کو انڈیے کے طرف سے ہم کینڈیڈٹ بنا سکیں گے ایسا سنسدیے بورڈ پارلیمنٹری بورڈ کا مت تھا اور اس لیے شریمتی دھراؤپدی مرمو ان کو راشترپتی کا پرتیاشی گھوشت کیا گیا ہے اینڈیے کی طرف سے اب آنے بالی 21 جولائی کو تہ ہو جائے گا کہ سب سے بڑے گردندر کا اگلا مخیہ کون ہوگا لیکن اگر آج کے سمیکرانوں کو دیکھا جائے تو دھراؤپدی مرمو کا راشترپتی چناب میں جیتنا لگ بکتے ہیں اور دیش کو پہلا آدیواسی راشترپتی ملنے جا رہا ہے ویرو ریپورٹ نیوز انڈیا دیڑھ سے ہی سہی لیکن جیسے ہی اینڈیے نے اپنے پتے کھولے تو ویپکشی ایک تاکی ساری کی ساری کوششیں دھراشائی ہو گئی کیونکہ دھراؤپدی مرمو کا نام سامنے آتے ہی اینڈیے کو جس ساتھی کی ضرورت تھی وہ سے مل گیا ہمیشہ سے آدیواسی سماج کے لیے کام کرنے کے لیے جانے جانے والے نوین پچنایک نے بینا کسی شرط کے بی جے پی کو سمرتھن دینے کا اشارہ کر دیا پی جے پی کے قدم سے ویپکش بیدم مرمو کے نام کا اعلان ویپکش حلکان کیسے ایک داؤں سے پلتی باجی 25 جولائی کو دیش کو پندروا راشت پتی ملنے جا رہا ہے اس کے لیے چناپ پرکریہ شروع ہو گئی ہے 29 جون نامانکن کی آخری تاریخ ہے ایسے میں سیاسی پارا گرمائیہ ہوا ہے جہاں ایک اور ستہ داری بی جے پی ہے تو وہیں دوسری اور ویپکش ہے جو کی ساتھ مل کر چلنے کا دعوہ کر رہا ہے راشت پتی چناپ میں جیسی ریت رہی ہے اسی ریت کا انسرڑ کرتے ہوئے ویپکش نے ساجہ امیدبار اتارا ہے تو وہیں بی جے پی نے دروپدی مرمو کو اپنا امیدبار بنایا ہے ویپکش کی بات کریں تو اس کی اگوائی اس وار کانگریس نہیں بلکہ ٹی ایم سی کرتی دکھی جس کی مکھیاں ممتہ بینر جی نے سوی ویپکشی دولوں کو ساتھ آنے کا آنیوں تا دیا جس کے بعد دلی میں میٹنگ ہوئی جس میں پہلے تو شرط پوار پھر فاروق عبداللہ پھر گوپال کرشن گاندھی کے نام پر چرچہ کی گئی لیکن تینوں نے ہی ایک ایک کر منع کر دیا جس کے بعد منگلوار کو یشوند سنہ کا نام فائنل ہوا خاص بات یہ رہی کہ پچیز ویپکشی دلوں میں سے اٹھارے دلوں نے ہی ممتہ بینر جی کی قوایق میں اپنا ہاتھ بٹایا وہیں ساتھ دلوں نے اپنے استثیتی ساپ نہیں کی شاید بی جے پی کو ویپکش کے پتے کھلنے کا انتظار تھا تب ہی تو دوپہر کو ویپکش نے یشوند سنہ کا نام فائنل کیا وہیں اس کے چھ گھنٹے بعد ہی بی جے پی نے اپنے امیدوار کے نام کی گھوشنا کر دی جس نے سب کو چوکا دیا بی جے پی نے دروپہ دی مرمو کے جریے نہ صرف اپنی دعویداری مجبوط کی بلکہ بی جے ڈی کے نبین پٹنایق کو بھی اپنے پالے میں کر لیا سب ہی پارٹی کے نیتا آکر ایک جگہ بیٹھیں گے بات کریں گے اور ہر سٹیٹ میں ٹیم بھی بھی بھیجا جائے گا اور خود ایساند سنہ جی ہر سٹیٹ کیپٹل میں جا کے وہ بھی سب سے مل کے بات کریں گے ہماری پوری کوشش کریں گے اور طاقت کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں لڑنے کے لیے صرف نہیں لڑ رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں ہم کو اس میں ایس ملے گا ایسی ہماری آشاہ ہے اور اسی نیت سے ہم کینڈڈ کو کھڑا کیے ہیں پارٹی کے راستی سنیوجک اور دلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال جی پارٹی کا سیش نترت راستپتی چناؤں کے سمبند میں فیصلہ لے گا اور جب تیہ ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو جانکاری دیں گے اس کے بارے میں پارٹی فیصلہ لے گی پارٹی کا سیش نترت تو کھڑا کیجریوال جی فیصلہ لیں گے کہ راستپتی چناؤں میں کس کو سپورٹ کرنا ہے اب وہ اربین جی بلائیں گے اس کے بارے میں اور تب تین کریں گے فیصلہ لیں گے ابھی کوئی میٹنگ نہیں بلائی گئی دیکھیں جو انڈیا کی کنڈیڈیٹ ہیں دروپتی جی وہ ایک پربھاوی پریشرمی اور پرگتشیل کار کرتا ہو نیتا کے روپ میں دیش میں اپنی پہچان رکھتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ مہتپون ہے کہ جس سماج کو آخری پیدان پر سمجھا جاتا ہے اس سماج سے آنے والا ویکتی یا آنے والی نیتا جو ہے وہ پہلی دیش کی ناغرک بننے جا رہی ہیں اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اس سماج کا کوئی ویکتی دیش کا پہلا ناغرک یا راشپتی بننے جا رہا ہے یہ ہر بھارت واسی کے لیے گرب کا بھی شہ ہے اور پردان منتی نرین مودی جی بی جے پی انڈی اے کی جو سماویشی سشکتی کرل کا سنکلپ ہے اس کا ایک اور پردان ہے ایک اور دھارت مرمو کو پرتیاشی بنانے کے انڈی اے کے اعلان سے یشون سنہ کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں بی جے ڈی یعنی بی جو جنتہ دل نے مرمو کو سمرتن دے دیا ہے جس کے بعد انڈی اے کی بوٹ ویلیو بہمت کے آگڑے کو پار کر گئی ہے آکھر بی جے ڈی کے آنے کے بعد کیسے بدلہ راشتھپتی چناپ کا گھڑت جانیے کیسے ٹوٹی بپکشی امید اس سمیں اٹھارے دل ہیں جو یشون سنہ کا سمرتن کر رہے ہیں کانگریس ڈی ایم کے ترنمول کانگریس شبزینہ این سی پی سپا سی پی آئی ایم آئی ایو ایم ایل سی پی آئی آر ایس پی جے ڈی ایس جھاں مومو اس میں شامل ہیں آٹھارے دلوں کے دو سو انیس سانسدوں کی ووٹ بیلیو ایک لاکھ تیرے پن ہزار تین سو ہے آٹھارے دلوں کے ایک ہزار پانچ سو پچاس ویدھائیکوں کی ووٹ بیلیو دو لاکھ ستائیس ہزار سات سو اکیابن ہے وپکش کے آٹھارے دلوں کی ووٹ بیلیو تین لاکھ اکیاسی ہزار اکیابن ہی ہے راشترپتی چناب میں جیت کے لیے پانچ لاکھ چالیس ہزار ووٹ چاہیے خیر یہ تو رہی وپکشی ایکتہ اور اس کی کوششوں کی بات لیکن جرہ یہ بھی جان لیجئے کہ وپکشی ایکتہ کے بیچ ایسے کون سے دل ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں اور جو ان سبھی چیزوں سے دوری بنائے ہوئے ہیں وپکش سے دوری بنانے والے دل وائی ایس آر ایس پی پیتالیس ہزار پانسو بورد بی ایس پی ہاتھ ہزار چار سو دس بورد اے آئی ای ایم تین ہزار پانسو انتالیس بورد اے سی دی ایک ہزار سات سو اڈٹالیس بورد ٹی ایر ایس چوبیس ہزار سات سو چھینو بورد آم آدمی پائٹی 21,250 وٹ خیر یہ تو رہی وپکش کی بات جو پوری طرح ایک نہیں ہو پا رہا ہے اب بات کرتے ہیں انڈی اے کی جس کے امیدوار کا لگاتار دوسری بار راشترپتی بننا تیمانا جا رہا ہے اس کے وٹوں کی استطی جان لیجیے اینڈی اے کی چناب میں استطی پی جے پی چار لاکھ چھپن ہزار پانسو بیاسی بورڈ جے ڈی او بائیس ہزار چھہ سو ایک بورڈ اے آئی اے ڈی ایم کے چودہ ہزار نو سو چالیس بورڈ آر ایل جے پی پی تیس سو بورڈ اے جی پی سترہ سو چوالیس بورڈ اے ایم اے ایف سولہ سو چوبیس بورڈ بی جے ڈی اکتیس ہزار چھہ سو چھے آسی بورڈ ہیر سمیکرانوں کی بات کریں تو اگر چھے بپکشی دل بھی ممتب انرجی کے ساتھ آتے ہیں تب بھی اشبان سنہ کا جیتنا ناممکن لگ رہا ہے کیونکہ چوبیس دلوں کے کل دو سو ترہاسی سانسدوں اور ایک ہزار نو سو اکیاسی ویدھائکوں کے بورڈ کی کل ویلیو چار لاکھ اسٹی ہزار سات سو اڑتالیس ہوگی جبکہ جیت کے لیے پانچ لاکھ چالیس ہزار پینسٹھ سے زیادہ ووٹ چاہیے ہیر راجنیتی میں سمبھاوناوں کا دوار ہمیشہ کھلا رہتا ہے اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ دروپدی مرمو کی امیدباری کے خلاف یہ اشبان سنہ کتنی مجبوطی سے چناب لڑتے ہیں ویرو ریپورٹ نیوز انڈیا